اسلام علیکم ناظرین رسٹوکس اس کے اندر بھی دردیں ہوتی ہیں جبکہ دردوں کی وجہ سے مریض آرام سے لیٹ نہ سکے یہی علامت اسے ٹائی فائیڈ میں بھی بہت کامیاب دوائی بناتی ہے ناظرین ایپس کا مریض چرشیڑا غسیلہ روکھا مطون مزاج اہمکانہ خوشی سر میں اس طرح محسوس ہو سکتے کا خدش ہے جبکہ رسٹوکس کا مریض اداس مایوس آسانی سے پریشان ہو جائے مگر پریشانی اپنی ظاہر نہیں کرتا اور یہ پریشانی ظاہر نہ کرتے 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 ایک دم وہ شدید جذباتی ہوئی رہتا ہے ایپس کے مریض میں خوف اس سے پریشانی میں حسد بری خبر سننے کے معاباد اثرات جبکہ رسٹوکسہ مریض کا دل استراب ہی میں رہتا ہے اور اتنا زیادہ مستعب ہوتا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ اس کو کئی زہر نہ دے دیے جائے خوف کے ساتھ پریشانی کے بری اثرات معمولی جو بات مرضی کے خلاف وہ بھی برداش نہیں ہوتی موت کا خوف یا احساس جیسے وہ دوسرا سانس نہ لے سکے گا حافظہ کمزور چہرے کے عصابی درد کے ساتھ یا بعد میں دبی ہوئی بھاروں کے بعد سر میں پانی جمع ہو جائے جبکہ اس کے مقابلے میں جو رسٹوکس کا مریض ہے اس کو موت کے خوف کے ساتھ آئے بھرے چکر آئیں مالی خولیوں میں موت کی خواہش خیال آہستہ آہستہ مشکل سے آئے حافظہ کمزور ہو مرتوب موسم اجتماع خون یہ چوٹوں کے باعث دبی ہوئی ابھاروں کے بعد افسردگی تفتیش فالج جبکہ اچھا اب اپس ملی فیکہ کے اندر جو ہماکت ہوتی ہو دماغ تھکی ہوئے محسوس ہونے کے ساتھ احمق پن ہمیشہ محسوس رہے لیکن کچھ نہ کرے بے ڈھنگی چیزیں گرا دے دورانے سر جب آنکھیں بند کریں مت لی کریں اب جب سر میں درد بھی اور اور کبھی غلطی سے آنکھ بند کرے گا تو اپس کے مریضے الٹی محسوس ہوگی جبکہ اپی کوک کے اندر آنکھیں بند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا صرف مطلی محسوس ہوتی رہتی ہے اچھا اپس کی ایک اور علامات ہے ہزیان بڑھوانے والا غیر واضح باتیں کرے مدھوشی بے سی یا زندہ دلی اور خوشی کا اظہار جبکہ اس کے مقابلے میں کینثرس کا مریضے اس کا دماغ ہلتا محسوس ہوتا اسے خاص طور پر جب چھٹکہ لگے تقریباً بے ہوش ہو جائے حتیٰ کہ سر بھی موڑ جائے سوچنے یا کام کرنے کی طرف راغب نہ ہو دورانے سر کھانے کے بعد سردی محسوس ہو ہزیان حلکہ زیر لب بڑھوڑاتا رہتا ہے یا خود ہی بات کرتا رہتا ہے اس طرح بلا مقصد دور دور تک چلتا پھرتا رہتا ہے مدھوشی جیسے نشہ پی رکھو اور یہ جو علامت ہے یہ صرف رسٹوک سے ساتھ مخصوص ہے اور عمومی طور پر ایسی علامات کسی اور دوائی میں ہمیں نہیں ملتی اب اگر ان سر کی بات کرے تو ماتھے میں دباؤ ایپس کی خاص علامت ہے جس میں زیادتی گرمی سے ہوتی ہے سر میں چدیا میں جل جلن ڈنگن افاقہ سرد پانی سے دھونے سے سر میں پانی پڑنا کھوڑوں کے لیے جو ٹانگ مارے اور دوڑ جانے کی کوشش کرے اب یہ جو گھوڑے بھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس بیچینی اور جلن کی ویرے سے ہی کرتے ہیں جو ایپس میلی فیکہ کا خاص ہے اب اگر ہم رسٹوک سے بات کریں گے تو دباؤ باہر کی جانے کنپٹی اور اطراف میں افاقہ گرمی سے سر چہرہ جبڑوں میں جلن جن جنہ ہٹی یا ڈنگن زیادتی چلنے سے سر میں پانی پڑنا گھوڑے جو سر کو چھٹکے ہیں یہ سب علامتیں رسٹوکس کی ہیں اچھا رسٹوکس کا جو گھوڑا سر کو جھٹکتا ہے وہ درد کی شدت کی ویسے جھٹکتا ہے وہ اپنا درد کو نکالنا چاہتا ہے جھٹکے کے ساتھ لیکن اس طرح جھٹکا مارے سے تکلی تکالی شکلیں بڑھیں گی اچھا اگر ہم آنکھوں کا مقابلہ کریں تو ایپس میں آنکھوں میں جلن ڈنگ لگنے کا جیسا ہے ساس اکڑن پپوٹے سوجے ہوئے اس تسخائی اندر سے بہار کو مڑے ہوئے پل کے جڑ جائیں کناروں پر دانے دار انگور بنا ہوا پپوٹوں کی اندرونی جھلی سوجی ہوئی زادتہ ترکرنیا کے گرد آنکھوں کے پپوٹوں کی اندرونی جھلی میں پانی پڑ جائے اگر اس کے مقابلے ہم رسٹوکس کو دیکھیں تو اس میں جلن ہوگی کٹن ہوگی دباؤ پپوٹے بھاری ہوں پپوٹے سوجے ہوئے اس تسخائی پپوٹے موٹے نظر آئیں اسی طرح پل کے اندر کو مڑ جائیں پپوٹوں کی اندرونی جھلی گہری سرخ پپوٹوں کے درمیان میں ایک گدی کی طرح باہر کو نکلی ہوئی دونوں دباؤں نے خنازیری بائی اور گٹھیا کے زہروں کے پاس پیدا ہونے والی آشو بچشم کو ٹھیک کیا پپوٹے کی سوزش آنکھ سو بہت زیادہ مقدار میں آئے سرسرخ بعد کرنیا کے خارش اور آب لے ناظرین یہ بھی علامات دونوں دوائیوں میں ملیں گی آپ کو اب ایپس کے اندر جو جلن ہوتی ہے وہ بلغمی حالتیں اور بلغم کی زیادتی اسی بھی آنکھیں چھپک جاتے ہیں آنکھیں نازک حتیٰ کہ ایک پٹی سے تکلیف ہو بھیلے کی پھڑکن آنکھ کا کرنیا باہر کو اُبھرا ہوگا یعنی کہ سٹیفی لومہ کرنیا کی خارشی آب لے یعنی ہیرپیز زورستر اگر یہ کرنیا کے آس پاس ہوئیں جو بے انتہا جلن رسرخ کی اور پانے نہیں کل رہا ہوا پپوٹے کی اندرونی جھلی اندر دھسی ہوئی جس سے پنک جیسا فیتہ بنے جلن ڈنگل روشنی کا خوف خارش کے دب جانے کے بعد جس سے یہ بحال کرتی ہے اندھے پن کے ساتھ لڑکھرانا کرنیا کا دھلو پنگی جبکہ اگر ہم رسٹاکس کی طرف دیکھیں تو پیپ میں اخراجات آنکھوں کا چپک جانا آنکھوں میں دکھن محسوس ہو جب موزی ہو جائیں پھڑکن پپوٹوں کی تشنوس چوٹ لگنے سے پیپ پڑ جائے آئرس یعنی آنکھ کا جو حصہ تائرس اس کی سودش کرنیا کے خارشی آب لے پپوٹوں کی اندرونی جھلی میں اجتماع خون جس سے ایک جال سا بن جائے جلن تیز چپن جلن اور کانوں کے پیچھے کے غدو سوجے ہوئے کرنیا پر آبلے بن جائے ہیں اندھے پن کے ساتھ وجہ والمفاصل آسابی سردردیں ناظرین اگر ہم ناک کا موازنہ کریں تو ایپس کی ناک کا اخراج سفید گھڑا یا تضابی خون آلود متعفن بلغمی ناک اور ہونٹوں پر اپھارے جلندار ڈرنگ دار نتھنے سرخ جلیں ہونٹ سوجا ہوا اور چوبندار جبکہ رسٹاکس کے اندر اخراجات بدبودار پیپ یا گھڑا پیلی بلغم کا خون کا ناک کے نیچے اپھارے بخار کے چھانے کھرن نتھنے چھونے سے دکھیں ہونٹ کٹے پھٹے کھرنڈ جلندار جنجناٹ ناظرین اگر ہم ایپس اور رسٹاکس کے چہرے کا موازنہ کریں تو ایپس کے اندر سرخ باد کنپٹی یہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے آنکھوں کے نیچے سرخی مائل تھیلیاں بن جائیں آبلے اگر ہون تو چھوٹے چھوٹے ان میں پی پڑھنے سے پہلے بہترین دوائے بالائی ہونٹ سوجا ہوا خوشک جلد اترے دونوں ہاتھوں میں سرخ باد خود بہت چلے جانے کے ساتھ آتی ہے جبکہ رسٹاکس کے اندر جو چہرہ ہوتا ہے سرخ باد یہ کان سے شروع ہوتا ہے چہری کی دوسری جانی پھیل جاتا ہے بڑے بڑے چھالے ایک دوسرے سے ملے ہوئے شدید پیر بھی پڑ جائے ہونٹ خوشک جلے ہوئے براؤن چھلکوں سے بھرے ہوئے سرخ باد اُبھارے فلیگ گومان سرخ باد ناظرین اگر ہم مو کی علامتیں دیکھیں تو ایپس کے اندر زبان خوشک کٹی پٹی دکھندار چھالو یال سروں سے بھری ہوئی گلاب جیسی سرخ سوجی ہوئی سادی ساری زبان سفید مسوڑے سوزش دتا سوجے ہوئے تبکن سن ہونا داندرد اجتماع خون والا دکھن کشلن کا احساس سرد چیزوں سے افاقہ مو کی سودش مو خوشک لیکن پیاس نہ ہونے کے برابر اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی تمام دوائیوں کے مقابلے میں ہم نے ایپس کو ہمیشہ خوشکی کے ساتھ پایا لیکن پیاس ہمیشہ غائب ہوتی ہے جبکہ ریسٹاکس کے اندر جو زبان خوشک نوک کٹی پھٹی براؤن رنگ کی بلغم سے ڈھکی ہوئی تختے جیسی سخت محسوس ہو سرخ تکونی نوک سرخ ملائم ایک جانب سے سفید مسوڑے میں دانتوں سے دور ہو جائیں دانت درد خلاف غلاف ہڈی کا بائی کا دردے پھڑنے والی جنجناہ افاقہ گرمی سے مو خوشک پیاس نہ بجھنے والی اب ایپس کے اندر پیاس تھی ہی نہیں جبکہ ریسٹاکس کے اندر ایسی پیاس ہے جو بجھی نہیں رہی اس کے مقابلے میں آرسینی کا ملوہم نے دیکھا تھا کہ پیاس ہے لیکن پانی بہت تھوڑا بھی آ جا رہا ہے تو لعاب دہن خون آلود نیند کے دوران مو سے بہن نکلے تو یہ ریسٹاکس کی ایک بہت خاصل خاص علامت ہے اس طرح کی علامت آپ کو کہیں اور نہیں ملتی اچھا اب ایپس اور ریسٹاکس اگر ہم گلے کا موازنہ کریں تو دونوں دوائیں گلے میں ڈنگل رکھتی ہیں جب گلہ خوشک ہو گلے کی کچاوٹ سخت بلغم ہو لیکن ایپس کے اندر دکھن جیسے گرم پانی سے جلگیا اور لوز تین کی سازش سوزش بلغم نگلنے میں دکت سوجی زبان کے باعث قوت ختم ہو جانے کے باعث زیادتی مشروبات یا خوراک سے بدبودار سانس جبکہ ریسٹاکس کے اندر گلے کی کچاوٹ سخت بلغم ہو دکھن جیسے کچا ہوا گہری بافتیں متاثر ہوتی ہیں نگلنے میں دکت کچے ہوئے ہونے کے احساس کے باعث ناظرین آلہ آواز کی جو مفلوط زدہ حالج کے باعث جو کیفت ہوتی ہوئی ریسٹاکس کو ہی طلب کرتی ہے غزہ ہنجرہ میں داخل ہو جاتی ہے زیادتی لعب دہنی خوراک سے کھانے کے بعد سڑا ہوا ذائقہ دانتوں کے باعث ناظرین جو میدے کی علامتیں ہیں ایبس میری فیکہ اور ریسٹاکس کی اس کے اندر متلی گلے میں محسوس ہو شدید ڈکاریں کھانے کے بعد میدے میں جلن خوراک کی یا خون کی نالیوں کی سوزش یا میدی کی لعبی جلی کی سوزش جبکہ ریسٹاکس میں گلے میں کم سینے میں زیادہ موں میں کھٹا پانی کھانے کے بعد پتھر جیسا دباؤ قولانج میدے میں جنجنار سب مشروعوں کے برے اثرات السا جیسی دردیں ناظرین اگر ہم پیٹ کا مقابلہ کریں ریسٹاکس اور ایپس میلیفیکات کا تو ایپس میلیفیکہ میں معمولی پیچھتا کہ چھینک آنے سے پیٹ میں دکھن آنٹوں میں کچھلن کا احساس پیٹ پھولا ہوا دکھتا ہو پیڑو کی جھلوی کی سوزش آبی ریزش کا میلان مردے جیسا چہرہ کھانسی اور قے دست بھالا لگنے کسی دردیں جلن ڈنگن رحم کی سوزش پیچش اینٹھن تاہم درد نہ ہونے کے برابر خون علوت پخانے دست بلا درد پیلے رنگ کے سبزی مائل بلا ارادہ پیاس نہ ہو یا تھوڑا تھوڑا اکثر پیئے زیادتی گرم کمرے میں صبح کی وقت تھرکت سے شیر خار بچوں کا حیزہ سر میں پانی پڑھنے کا میلان قبض پشاپ تھوڑا بواسین کے باعث بے کلی بے چینی جبکہ رسٹوکس کے اندر جگر چھونے سے دکھے انگڑائی لینے پر پیٹ میں دکھن پیٹ پھولا ہوا متعفن ہوا خارش کرے پیڑو کی جھلی کی سوزش ٹائی فائٹ حالت کا میلان زرد چہرہ مایوس نظر آئے رسٹے ہوئے السر استسخائی ٹانگوں پر دبانے والی نوشنیں جیسے دردے رحم کی سوزش پیچش اینٹھن رانوں میں پھارن پکانے بھی جیلی جیسے دست عموما پتلے پردر جھاگدار چپ چپ ایک پکانے رات کے وقت بلائی راتا پیاس نہ بجھنے والی زیادتی سرد مرتوب موسم میں افاقہ گرمی سے زیادتی رات کے وقت حرکت سے افاقہ شیر خار بچوں کا ہیزار ٹائی فائیڈ حالت کا میلان قبض دستوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے بواسیر بیچین افاقہ حرکت کرنے سے ناظرین اگر ہم گردے اور پشاب کی علامات کا موازنہ کریں تو ایپس میلی فیکہ میں گردوں کی دکھن کشلن کمر اکڑی ہوئی جھکنے پر عام استثقہ سکار لیٹینا کے بعد اونگ آئے مگر سو نہ سکے پشاب پیلگیو میں نہیں تھوڑا سا گدلہ سرخ کافی گراؤنز جیسا تیز بو بلا ارادہ پشاب زرد دن کے